جنگ لگی ہوئی ہے یوکرین اور رشیہ کے بیچ لیکن انہوں نے یہ ٹریول یعنی پولنڈ سے کیف یوکرین تک کا ٹریول ٹرین پر کیا ہے ویا ٹرین فورس ون ٹرین اس کو کہا جاتا ہے نریندرہ موڈی صاحب جو ہے اس وقت میں بتا رہا ہوں آپ کے ساتھ امریکہ بات بھی نہیں کرے گا بھارت کی ملسیہ بغیر کیونکہ وہ بالکل اس وقت رلائے کر رہے ہیں کہ انڈیا ان کے انٹرسٹ کو پوٹیٹ کرے گا سب کانٹینٹ کے اندر کہا جا رہا ہے کہ موڈی ایز ای پیس میکر موڈی کو ای پیس میکر کہا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت جس ویزٹ پر پہنچے ہیں یہاں پر اس سے پہلے جب وہ پولنڈ میں تھے تو پولنڈ میں انہوں نے وہاں پر بھی جنگ نہیں ہونی چاہیے اس کی بات کی ہے تو اوویسلی کہ وہ ولادی میر زلنسکی کے ساتھ بات کریں گے انڈیا کی مشہور نون الائنمنٹ اپروچ ہے جیو پولٹیکس میں ابھی تک تو انڈیا کو اس نے بہت فائدے دی ہیں میں آئی ویش کہ پاکستان نون الائنڈ رہتا تو آج ہم بھی نہ لڑ رہے ہوتے نہ جگڑ رہے ہوتے نہ کچھ کر رہے ہوتے نوشکار دوستو دوستو ہمارے پردانمنٹری نرینڈر موڈی جی اب یوکرین پہنچ گئے ہیں جہاں پر یوکرین میں موڈی جی کا بھویے سواگت کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ پردانمنٹری نرینڈر موڈی جی نے زلنسکی سے بھی ملاقات کی یہ وہی زلنسکی ہے جو پچھلے میں نے جب ہمارے پردانمنٹری نرینڈر موڈی جی رہشیا گئے ہوئے تھے تب کافی بورا بڑا کہہ رہا ہے ہمارے پردانمنٹری موڈی جی کو اور رہشیا کے پریزیڈنڈ ولادمر پودین کو لیکن دوستو اب ہمارے پردانمنٹری موڈی جی زلنسکی کے کندے پہ ہاتھ رکھ کر کے انہیں سمجھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اب انہیں جنگ روک دینی چاہیے اور رہشیا کے ساتھ مل بات کر کے رہنا چاہیے کیونکہ جنگ کسی بھی پرابلم کا سلیوشن نہیں ہے اور بھارت ہمیشہ سے جنگ کے خلافی ہے اور امن چاہتا ہے بھارت اس پورے دنیا میں تو چلیے اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں جو اس وقت کافی یادہ بخلائے ہوئے ہیں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو پر لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا ویچار ہم سے جرور سے شیئر کریں اور زیلینسکی اور باقی لوگ بڑے ڈسپوائنٹڈ تھے جب نریندرہ موڈی پہنچے رشیا اور انہوں نے کہا جی کہ بلڈی کرمینل سے ملاقات کر رہے ہیں نریندرہ موڈی یہ ورڈ بولے گئے تھے کہ دنیا کی سب سے بڑی ڈموکریسی کا لیڈر ورڈ کی دنیا کی سب سے بلڈی جو کرمینل ہے اسے جھپیٹ لگا رہا ہے یہ زیلینسکی کے ورڈ ہے ٹھیک ہے جی اچھا ویسے اگر اس کو تھوڑا ڈائسیکٹ کیا جائے کہ زیلینسکی کا یہ کہنا کہ ورڈ's largest democracy ٹھیک ہے مل رہی ہے جو ورڈ's largest democracy کا جو لیڈر ہے وہ حق کر رہا ہے دنیا کے سب سے بڑے بلڈی کرمینل سے حق کر رہا ہے and there was no response from انڈیا یہ کوئی آسان بات نہیں تھی ٹھیک ہے وہ زیلینسکی جس کو پورے کے پورے ویسٹ کی support حاصل ہو ٹھیک ہے جی so انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے this is not a moment to respond to زیلینسکی زیلینسکی کو respond کرنے کا یہ moment نہیں ہے اگر ہم نے زیلینسکی کو respond کر دیا تو زیلینسکی کا قد کاٹ تھوڑا اور بڑا ہو جائے گا so انڈیا نے اس پر ریسپونس نہیں کیا لیکن یہ بات تو ماننی پڑے گی تو it's a tight diplomatic rope انڈیا پوری کوشش کرے گا اپنے تعلقات کو بیلنس کرنے کی اور یہ جو انڈیا کی مشہور non alignment approach جیو پولٹیکس میں ابھی تک تو انڈیا کو اس نے بہت فائدے دی ہیں میں i wish کہ پاکستان non aligned رہتا تو آج ہم بھی نہ لڑ رہے ہوتے نہ جگڑ رہے ہوتے نہ کچھ کر رہے ہوتے میں ایک انڈیا کی اس بات کو link کروں گا ایک american politics کے ساتھ بھی اور ایک individual کو بھی fit آتی ہے وہ کیسے کہ جب بھی آپ زندگی میں ایک نئی منزل start کرتے ہیں انڈیا اور پاکستان نے 1947 میں اپنی نئی منزلوں کا آگاز کیا پاکستان شروع میں جنگوں میں پڑھ گیا 48 65 71 cold war Afghanistan war kargal war war and terror مطلب جنگیں ہی تو ہیں اب تو پاکستان میں کئی لوگ تنس کرتے ہیں پاکستان کی حکومت کے اوپر کہ ایک جنگ کا سوال ہے بابا ایک جنگ مطلب یہ کہ اگر ایک جنگ کریں گے تو پاکستان کے حالات بارہ بہتر ہو جنگے کوئی ایسا مسئلہ نہیں لیکن اس میں جان نہیں مالی نقصان اور سارا کچھ ہوتا ہے لیکن انڈیا نے کیا کیا انڈیا نے کسی جنگ کا حصہ نہیں بنا non-aligned approach رہی اپنے آپ کو اس نے مشہور the world non-aligned alignment جو ہے that is tagged with india india سے tag ہو گیا ہوا لوگ کہتے ہیں ہاں جی وہ tag they are like this ڈینیا بھارت کے پیچھے کیوں چلتی ہے 595 billion dollar کا ان کا foreign exchange ہے آپ 2 billion کے لیے آپ ناک کی لکیریں نکالتے ہیں 3-3 billion کے لیے ابھی آج کی بات ہے چائنا نے چائنا کا ایک private bank ہے انہوں نے آپ کا loan جو ہے roll over کیا ہے اور آپ پھولوں کی پتیاں نے چھاور کرتے پھر رہے ہیں آپ ملک کا comparison کرنا چاہتے ہیں شرطیں پھر دوبارہ دی جائیں گی کیونکہ اسی tenure کے اندر آخری کستانے کی امید ہے لیکن اب میں ایک یہ بات آج سے پوچھنا میں آپ کے پرورم کے وساطت سے یہ بات کرنا چاہوں گا آج تک کسی government نے یہ بتایا ہے کہ ہم جو کرزہ لے رہے ہیں یہ خرچ کہاں ہوگا پچھلے کرزے کہاں گئے ہیں کمی کسی نے یہ سوال کیا ہے کسی نے سوال نہیں کیا آپ اگلے کوشش کی جاتی ہے لیکن سوال پھر وہاں تک چاہے پہنچتا نہیں یا پنچایا نہیں جاتا یا پھر دوبار دیا جاتا ہے دوباری ترح حقیقت لوگوں کو اس وقت knowledge بہت ہے لیکن اس میں بلکہ اس وقت لوگ باتیں کر رہے ہیں agriculture revolution کی اس وقت باتیں کر رہے ہیں جی ہم ہم کشکول توڑ دیں گے لیکن کسی نے آج accountability کی بات کی ہے کسی نے کہا ہے کہ جو لوگ لوٹ کے ابھی بھی نکل رہے ہیں جو بوریوں میں ڈالر بھر کے اپنے private جہازوں میں fly کر رہے ہیں ان کو ان کا صدیبات کس طرح کیا جائے گا ان کو کس طرح روک کر جائے گا میں ہمیشہ اس بات پر ایگری کرتا ہوں چور صاحب کیونکہ میں بائیسیتے تعلیم میں ایک وکیل ہوں society کے اندر سزا سزا ایک قانون کے اندر ایک سزا جو ہے اس کے بغیر آپ law and order maintain نہیں کر سکتے اس ملک کے اندر ترقی نہیں ہو سکتی جب تک آپ corruption کے اوپر crack down نہیں کریں گے یہ جن کی آپ آئی ایم ایف کی باتیں کر رہے ہیں یہ سارا کرزہ جب کرزے آتے ہیں آدھا کرزہ تو وہاں سے آتے ہی نہیں ہے وہیں ایک اکاؤنٹوں میں ہو جاتا ہے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جو کرزے لانے والے ہیں سارے یہ ان کے بچے باہر بیٹھے ہیں Toronto میں بیٹھے ہیں لندن میں بیٹھے ہیں انہیں کے لیے آئی ایم اپسے پیسے لے رہے ہیں local آپ آپ کے لیے یا میرے لیے تو یہ کرزہ نہیں لیا جا رہا لیکن اگلی بات یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اگلی بات کی تھی کہ مہدی صاحب نے اپنے قوم کے ساتھ کیا باتیں کر رہے ہیں اس وقت یہاں پہ یہاں پہ میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ کچھ لوگوں کو تھوڑا عجیب لگتا ہے پاکستان سے کہ بھائی کیا ہار ٹائم انڈیا 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 لیکن آئی ایم ایف کی اگر بات ہو رہی ہے آئی ایم ایف سے پیسے لینے کی بات ہو رہی ہے تو میں پچھلے دنوں ایک جگہ پہ پاڑ رہا تھا پتہ نہیں آپ اس کو اگر مطلب تھوڑا سا کریکٹ کریے گا کہ اگر ہمیں آئی ایم ایف لون بھی ملتا ہے وہ بھی انڈیا کی پرمیشن کے بغیر نہیں ملتا اس کے اندر آپ کیا ایم ایف سمجھتے ہیں میں یہ کہیں پہ پڑا مجھے میں چوئسا واشنینڈ ڈی سی میں بیٹھا ہوں میں اس کی گارنٹی کرتا ہوں اس بات کی کہ انڈیا کی مرضی کے بغیر آپ کو آئی ایم ایف لون نہیں دے سکتا نہ دیتا ہے بلکہ اس وقت میں بتا رہا ہوں آپ آپ کے ساتھ امریکہ بات بھی بھی کرے گا بھارت کی مرضی ہے بغیر کیونکہ وہ بالکل اس وقت رلائے کر رہے ہیں کہ انڈیا کو انڈیا ان کے انٹرسٹ کو پوٹیٹ کرے گا سب کانٹینٹ کے اندر